اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمنا بیوٹی ٹیپس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سہت اور امان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گی وہ ہے نیک کو وائٹ کیسے کریں آج کی ویڈیو نیک وائٹنگ کے لیے دو بہت ہی زبادر سی ٹیپس بتانے والی ہوں اگر آپ بالکل بھی نہ امید ہو چکے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی گردن کسی بھی صورت کسی بھی صورت صاف نہیں ہونے والی تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بتائے ہوئے دو سٹیپ کو فالو کرنا ہے اور اس فارمولے کو جو میں آپ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ نے اس فارمولے کو اپلائی کرنا ہے اور آپ جتنا چاہے اپنی گردن کو وائٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی انسٹینٹ فوری طور پر آپ کی گردن وائٹ ہوگی آپ لوگوں کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اس فارمولے کو جب آپ لوگوں لگاؤ گے آپ لوگوں صاف کرو گے تو آپ کی گردن وائٹ ہو چکی ہوگی اور آپ لوگوں کو اس کے بہت ہی زبدس اور بہت ہی بہتر ریزلٹ ملیں گے تو چلی گے اب ہم اس فارمول اسے ڈیلی اے کی ریکویسٹ کرتے ہیں جو میرے چینل پر نیو ہے جب پہلی بار آئے ہیں جب پہلی بار میری ویڈیو کو واج کریں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپ ڈیٹ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن کے ذریعے جلدی سے مل سکیں اور آپ میری ویڈیو کو واج کر سکیں تو چلیے آپ اس فارمولے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میرے ہاتھ میں آپ لوگوں کو ن موزا رہا رہے ہوگی اس کا ہمیں ایک چمچ آئیے اور ہم خالی بول میں ایک چمچ اس کا نکالیں گے اس کے اندر میں نے تبسنو کی کاریم کا نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر لیمن کریں گے تقریباً 3 سے 4 ڈروم لیمن کریں گے اس کے اندر اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک فٹکریاں سے بن جائیں گی جب ہم اس کو مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے ایک چمچ دودھ کا ڈالیں گے دودھ کوئی سا بھی ہوکہ اچھا دودھ دودھ ہو یا آپ لوگوں نے بائل کیا ہوا وہ والا دودھ ہو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بس اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ضبطہ پیسٹ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر آپ کی نیک بلیک ہو گئی ہے خاص طور پر پیچھے سے زیادہ بلیک ہوتی ہے جہاں سیڈوں سے ہوتی ہے سامنے سے اتنا نہیں ہوتی آپ نے کیا کرنا اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو لینا ہے اور اپنی نیک کے اوپر اس کو لگا لینا اس طرح سے اور 6 سے 7 منٹ آپ لوگوں نے اس کا مساج کرنا ہے اور صحیح کر کے تھک کر کے آپ لوگوں نے اس کی لیئر لینی ہے تاکہ زیادہ ساری اور جلدی اثر ہو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح لینا ہے اور 6 سے 7 منٹ اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد ایسے کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کو صاف نہیں کرنا آپ نے اتنا مساج کرنا ہے کہ یہ سارا material جو ہے آپ کی skin کے اندر آپ کی گردن کے اندر جو آپ کی گردن کے skin ہے اس کے اندر جذب ہو جائے تاکہ جذب ہوگا تو اس کے جو ہوگی مٹی مقیرہ جمعی ہوتی ہے یا ایک میلک چیل ہوتی ہے اس کی تیسی جمعی ہوتی ہے ایک ڈرائنس ہی ہوتی ہے تو وہ ساری اگل جائے گی اس سے کیا ہوگا نرم ہو جائے گی نرم ہونے کے بعد جب ہم دوسرا step کریں گے تو وہ easily remove ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سکین کے اندر بلکل اس کو جذب کر دینا ہے اس کو صاف نہیں کرنا یہ دیکھو میں نے ملکر صحی طرح سے اس کے اندر جذب کر دیا ہے بلکل آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے پھر ہی ہمیں زبادہ سے ریزلٹ ملیں گے یہ دیکھو اچھے طریقے سے جذب ہو گیا اور آپ لوگوں کو فرق بھی نظر آ رہا ہوگا اب ہم نے دوسرا سٹیپ فالو کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اب ہمارا یہ جو مٹیریل بچ گیا ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے ایک چمچ ہم بیسن کا ایڈ کریں گے اس طرح سے ایک چمچ ہم بیسن کا ایڈ کریں گے اور ہمارا لیمن جو بچا ہوا تھا اس کے جو بکایا راستہ وہ سارے کا سارا اس کے اندر نچوڑ دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کالیں گے کیونکہ یہ جو مٹیریل ہے یہ ہم نے ضائع نہیں کرنا اگر آپ لوگوں نے تھوڑا بنایا ہے وہ ختم ہو گیا تو آپ لوگ اس کو نیا بنا سکتے ہیں لگ سے لیکن میرے پاس ابھی بچ گیا کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ پر کیا تھا تو بچ گیا تھا اب یہ تھوڑا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمیں دودھ کا ایک چمچ اور ایڈ کر لیں گے آپ نے کوئی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کرنا اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دینے مکس کر کے بتاتی ہوں اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس ایریا پر اپنی گردن پر آپ نے وہ لگایا تھا پہلے والا مٹیریل لگایا تھا دیکھو میں نے ساف نہیں کیا وہ ایسے ہی ڈرائی ہوا ہے اور آپ لوگوں کو میرے ہاتھ پر فرق نظر آ رہا ہوگا اس ہاتھ کو دیکھیں اور اس ہاتھ کو دیکھیں تو آپ نے ایسے ہی اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے اس کو رموو نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے یہ والا جو مٹیریل دوبارہ سے بنائے ہیں بیسن والا اس کو اس کے اوپر لگانا ہے اور آپ نے چار سے پانچ منٹ اس طرح سے اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے جب ساف کرو گے اپنی آنکھوں سے آپ اپنے گردن کو دیکھو گے تو بہت زیادہ حران ہو جاؤ گے کیونکہ ساف کرنے کے بعد آپ کی گردن بلکل ساف ہوگی نیٹ ہوگی بلکل وائٹ ہوگی کلر فیر ہو چکا ہوگا اور آپ کی گردن بلکل چمک رہی ہوگی آپ نے اس طرح سے چھے سے سات منٹ اس کا مساج کرنا ہے آپ نے اس کو اتانا ہے تاکہ جتنی بھی ملکل چل ہوگی وہ ایزیلی رموو ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو دو لینا ہے نورمل پانی کے ساتھ ابھی سردی ہے تو آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اپنی گردن کو واش کر لینا ہے اور ٹاول کے مدد سے اس کو خوشہ کر لینا ہے تو اس کے ریزلٹ بہت ہی زبردست آپ لوگوں کو ملیں گے کیونکہ آپ خود دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو حرانگی ہو جائے گی کہ اتنے زبردست اور اتنی جلدی آپ لوگوں کی گردن ساف ہو جائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور جن بہن بھائیوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا انہوں نے کیا کرنا ہے میرے ویڈیو کو سوری میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہوں وہ جلدی سے آپ لوگوں کو مل سکے تو میں ایک نیور ویڈیو کے ساتھ نیور ایم ڈی کے ساتھ دوبارہ سے ملتی ہوں تب تک آپ نے کیا کرنا اپنا ڈیر سارا کیا رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے بائے بائے اللہ حافظ